حدیث مبارک بھائیو بزرگو ساتھیو مسئلہ سمجھو میں نے کئی دفعہ کہا لے کہ معاملوں میں زد نہ کیا تھا زد میں آگر آدمی تباہ و برباد ہو جاتی ہے جہاں تک وطر کا تعلق ہے تین رکعات کا کوئی بھی منکر نہیں ہے یاد رکھو کہ نماز وطر جو ہے وہ تین رکعات حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ بھی پہلی رکعات میں سب بھی حصب ربک الاعلا دوسری رکعات میں قلیہ ایوہاں کافرون اور دیشری رکعات میں قلہ اللہ عباد اگر صرف ایک رکعات بھی تر ہے حضور ایک صورت بیان فرماتے ہیں تین طرف فرماتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ حناب الہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور شباف رحمہ اللہ تعالیٰ پڑھتے تو وہ بھی تین ہیں لیکن وہ دو رکعاتوں کو پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے پھر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک رکعات پڑھتے ہیں یعنی درمیان میں فاصلہ کر دیتے ہیں حالانکہ بات چیت نہیں کرتے اور دنیا بھی کوئی کام نہیں کرتے بس سلام پھیرا انہوں کھڑے ہوئے ایسا کبھی بھی ہوا کہ انہوں نے بھی آ کر صرف ایک رکعات پڑھ کے گھر چلے گئے ہوں لازمان دو بھی رہی ہیں اور احناب جو ہے وہ درمیان میں سلام نہیں پھیرتے دو رکعات پڑھنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر تیسی رکعات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دعا ایک قنود کرتے ہیں رکعوں سے پہلے ہناب اللہ کے لدیگ دعا ایک قنود ہے رکعوں کے بعد تو یہ تیسے ساری مستحبات میں ہیں کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں دعا قنود وہ بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھتے ہو وہ بھی تین رکعات پڑھتے ہیں لیکن فاصلہ کر کے تم پڑھتے ہو بغیر فاصلے اسی لیے جو فاصلہ نہیں کرتے وہ اس حدیث سے بھی حجت پکڑھتے ہیں کہ نواز مغرب جو ہے یہ وطر نہار ہے تو مغرب یہ تین رکعات میں فاصلہ تو نہیں کیا جاتا ہے تشہد پڑھنے کے بعد تیسی رکعات کے لئے کھڑے ہو جاتا ہے اور ویسی بھی اگر آپ غور و فکر کریں اور سوچیں تدبر کے ساتھ بغیر غصے کے بغیر نرازگی کے دیکھو نا کبھی سفر میں نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتا ہے کیا معنی کہ چار رکعات نماز جو ہے وہ دو رکعات پڑھی جائیں اب زہر کی چار رکعاتی ہیں سفر میں ہم دو پڑھیں اثر کی چار رکعاتی ہیں سفر میں ہم دو پڑھیں عشاء کی چار رکعاتیں ہیں سفر میں ہم دو پڑھیں لیکن مغرب تو تین پڑھیں گے وجہ کیا ہے کہ وہ تو عادی ہونی سکتی کہاں ڈیر ڈیر رکعات کہہ دے پڑھیں فجر کی نماز دو رکعات ہی پڑھیں گے چونکہ وہ بھی عادی نہیں ہو سکتی کہ ایک رکعات نہیں پڑھی جاتی تو یہ بھی دلیل ہے کہ مطلب ملاد میں پڑھا جائے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے نہا ان البطیرہ اکیلی ایک رکعات پڑھنے سے منع بھی کرمائیں تو اس لیے ان سارے دلائل کو دیکھنے کے بعد تمام عائمہ تمام مجتہدین الحمدللہ صفح الحمدللہ وہ حق پر ہیں اور ان کی اجتحاد میں اگر خطا بھی ہو جائے پھر بھی اللہ ان کو اجتا فرمائیں گے وہ سواب سے محروم نہیں رہے تو اس لیے بلا وجہ زد نہ کیا کریں پتہ نہیں آپ نے لکھا کیا ہے حفا جفا آپ نے کیا لکھا ہے جفا کا مانا کسی پر زیادتی کرنا باقی خود مجھے نہیں پڑھا جاتا ہے خفا کا مانا نراز ہونا چونکہ ایک نکتے سے مانا بدل گیا اگر نیچے نکتہ ہو جفا زیادتی اور ذنب اوپر نکتہ ہو خفا پڑھا جائے تو مانا نراز ہونا چونکہ نکتے سے آسمان زمین کا پڑھا جائے ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا اگر نکتہ نہ ڈالو تو محرم ہے اور نکتہ ڈالتو تو مجرم ہے ہم دعا لکھتے رہے اور تم دغا پڑھتے اس لیے مجھے پتہ نہیں ہم نے لکھا کیا ہے لاہور میں بارش نہیں ہو رہی اللہ کرے خیر کی بارشیں ہوں دوام اسلامی ملکوں میں اللہ کرے رحمت کی بارشیں ہوں عذاب کی بارشیں ہوں سوکیا رحمت لا سوکیا حضران اور اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حرف اتنے سے حفاظت فرمائیں اور خاص طور پر اس بارد الامین کو کیا پتہ کہاں شرط سے محفوظ فرمائیں کہتا ہے جی کہ ایک باپ نے اپنے پیسوں سے بڑے بیٹے کو کاروپار کروایا پھر بیمار ہو گیا گھر بیٹھ گیا بھائی سے پتہ نہیں کیا ہے بھائیوں کو شامل کر دیا بھائی نے بھی دوسروں کو شامل کر دیا بھائیوں کی شادی کے بعد کاروپار میں سے آدھا حصہ خود رکھ لیا باقی بھائیوں میں خرطی ہوتے رہے وہ بھی تو اسی سے بھائی ہوئے ہیں ہاں بلکل بی بیوں کو بھائی کی بی بیوں کو حصہ دینا ہوگا وہ تو جیسے تم اپنے باپ کے وارث ہو تمہاری ماندہ بھی وارث ہے آجمان حصہ اس کا جو میں نے سمجھا ہے بھائی نہیں ہے والد کی انتقال کے بعد والدہ اور ہم بہن بھائی ان کے وارث ہیں حصہ لینا چاہے بالکل سب کو تقسیم کر تو قوم دے جو بڑا بھائی وہ بیٹھ کے ساوی عشتہ داروں کو بلا کے کسی عالم کو ضربیان میں بٹھا کے شریعت کو اتاقی تقسیم کر ایک قوم دے گا وہ ہی دے گا جو بڑا ہے بچے ساوی چھوٹے ہوں تو ماں تقسیم کریں سب کو عورت حیز کی حالت میں حرم کے باہر جو میدان ہیں انہوں میں تو بیٹھ سکتی ہے لیکن دروازوں کے اندر نہیں گزر سکتی کسی طرف سے بھی اگر تواف کر ریا لیکن دو رکعات واجب نہیں پڑھ سکا اب پڑھو جب یاد آئے پڑھو اگر تواف کے ساتھ چکل مکمل نہ کر سکے پھر دوبار جب ٹھیک ہو جائے طبیعہ تو دوبار دواف کریں چونکہ اب جب تواف شروع کر دیا تم نے واجب ہو گیا اب پورا تم کر دی سکے لہذا اس کو دوبار اکھا ایک آدمی ہے کالو بار ہے تو تین دن وہ عمارات میں ہوتا ہے پانچ دن مکہ میں تین دن مدینہ میں کسر پڑے گا حتیٰ کہ جو پہلی جہاز میں دو دو سال سفر کرتے رہتے ہیں وہ بھی کسر پڑے گا سفر میں انہار ہوا کہتا ہے جی کہ میں نے دواف شروع کیا مغرب سے پہلے اسر کے وقت دواف شروع کیا مغرب سے پہلے مکمل ہو گیا تو بادی بتا کریں بلکل بادی بتا کریں فورا لیکن مغرب ہی ادام کے بعد افضل تو یہ ہے کہ نماز کے بعد کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ میری والدہ نے عمرہ کیا لیکن سفر مروا عیسائی کے چھے چکر کیے اور کسر بھی کروا دیا ایک دن بعد جا کہ چکر جو کم تھا پورا کر گیا چونکہ چھے چکر جب زیادہ ہو جائے جو آدمی اسے جرد سے نکل جاتے ہیں ہم نے انڈیا سے آگے عمرہ کیا ہے حج فرض ہو گیا بلکل نہیں حج کا الگ پر پرسس ہے تمہیں اجازت نہیں نمیدے سے فرض کیا سیدھا کر ہو گیا بہرحب تمہیں کا کوئی تعلق نہیں حج اگر قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لب لگا کے لگا کے لگا رہے ہیں باتیں نہ لگائیں تب بھی جہد ہے لگا رہے ہیں تب بھی جہد ہے اینام کی چادر کا کنارہ میلہ ہو جائے دھوڑا بھول جائے بہرحب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لب لگا سکتے ہیں نہ بھی لگائیں لگائیں سب جائے ایرام کے ساتھ چکروں میں کندر نگا رکھنا ہوگا بعضوں روانے تین لکھا ہے لیکن راجع قول یہی ہے کہ پورے سات چکر کندر کھلا رہے اور رمل تین چکروں میں ہو رہا ہے ایک آدمی نے عمرہ کیا تو لوگ اس کو حاجی کہتے ہیں یہ تو مکہ مدینہ کی برکت ہے نا اس نے حاجی نہیں بھی کیا تو حاجی بن گیا اب چاہاں خیلطیاں بکیا ہو گیا اب وہ اس کو عمری تو نہیں کہہ سکتے خاجی ہی کہنی ہے شوہر نے بی بی کو تین طلاقیں دین دو گواہ ہوں گے روبرے اب شوہر پھر گیا اس کے پھر میں نے کچھ نہیں ہوتا اور عورت ہمیشہ کیلئے اس پر حرام ہو سکتے ہیں اور عورت کو بھی چاہیئے کہ ایسے دلیل آدمی کے پاس میں جائے جو تین طلاقیں دیں چکا ہے پھر حرام کرنا چاہتا ہے اللہ کے حرام کو کیسے حرام نہ سکتے ہیں متنی دم گوشت حرام کے خادموں میں تقسیم کیا ہاں اگر وہ تم نے خادموں کو دے دیا انہوں نے پکا کے کسی کو کھلایا تو کوئی حضر تم نے تو مسکینوں کو دیا ہے اب مسکین اگر کسی کو کھلایا جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ متحارہ کے گھر میں تشریف لائے کھانی کا وقت ہو گیا تو حضور پاک کے سامنے بس روٹی اور ریتون اور سرکہ رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کے مارے دور گوشت پکڑا ہے گھر میں تو آپ لوگوں نے مجھے گوشت کیوں نہیں دیا انہوں نے کہا یا حضور صلی اللہ وہ تو صدقے کا گوشت ہے اور آپ صدقہ کھاتے نہیں ہیں تو ہم کیسے دے جو ہم ہیں اللہ کے صدقہ تو صدقہ تیرے لیے تھا تم تو مجھے حدیعہ دے دی نماز بعد جماعت کے لیے دوسری مسجد میں بھی جو آتا ہے اس کو امام بنا کر جماعت کر لیتے ہیں بارہ ان کے لیتے ہیں دو جماعتیں تین دس سب جائز ہیں لیکن ہنفی مسجد میں جو مسجد محلے میں مقرر ہے نماز کے اوقات مقرر ہیں وہاں دوسری جماعت دا کرو اور نہ ہر آتی آتی ہو جائے گا پھر جماعت کے ان کو حیثیت بھی نہیں رہے گی اچھا ابھی جب جائیں گے تو آدمی کھڑے ہوئے اگر مجمورت کرنی پڑے کیا مراد ہے آپ کی کیا فتوات ہوئے ہیں سرکار محضور یہ ہے یہ ہے مسئلہ کیا باب میں پڑھوں گا تو بھی خط بکا ہوں گا کل کل کس پڑھوں گا کل وہاں مجھے جب پڑھنے کاموں کا ملے گا تو پڑھوں گا اگر آدمی پر آدمائش آئے تو اس سے نکلنے کے لیے دلو شریف اور حسب اللہ و نعم الوقی کہ جب صحابہ پر مشکل پڑی تو قالو حسب اللہ و نعم الوقی اسی طرح جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا فرمائے حسب اللہ و نعم الوقی تو یہ بالکل ایک سیر آدم ہے آپ یقین سے پڑھتے رہیں اللہ ہر مسئیبت سے نکال دیں گے طواف کرنے سے پہلے کوئی نفل نہیں ہوتے ویسے سو نفل پڑھتے رہو رہے ہیں کہ طواف سے اس کا کوئی تعلق نہیں طواف کے بعد دو رکعات واجب ہیں طواف کے دوران اپنی نظر نیکی رکھیں خانہ کعبوں پر نہ رکھیں کیونکہ طواف نواز کی حکم میں ہے اور نواز میں ضروری ہے کہ سجدے کی جگہ پر نہ ذر رکھنے یا مانے کو چومنا بیدت ہے ہاتھ لگانا سنت ہے اگر کسی آدمی نے داڑی مڈائی ہوئی ہے تو یا خطرائی ہوئی آزار ہوتی ہے آزار کیوں نہیں ہوتی بھئی مسلمان تو وہ ہے نا لیکن ایسے لوگوں کو نمازدن بناو نہ ایمان بناو نمازمی ایسے آدمی کے پیچھے نہ پڑھیں چونکہ داڑی کٹانے سے بار بار کٹانے سے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوکے وہ فاسق ہو جاتا ہے اور پھر اس فسق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو فاضل بھی ہو جاتا ہے جسی بھی ایسے لوگوں کو ایمان نہ بنا کہتے ہیں جی کہ ہم علماء دربند کے نزلیق بھی اور اہل سنت کے نزلیق بھی چاروں امام برحق ہے صرف ایک کی تقلیل کیوں کی جائے اس کی بات ہے کہ بھائی چار کی تقلیل کر ہی نہیں سکتے ہو وہ تو اپنے آپ کو تُم نے مشکل پر ڈال دیا آپ کو کسی مرد کا عورت کو ہاتھ لگ جائے ہنفی کی نزلیق مسئلہ ہم حضور نہیں ٹوٹتا شافی کی نزلیق ٹوٹ گیا تو اب ایک وقت آپ کس پہ عمل کریں گے ٹوٹنے پہ یا نہ ٹوٹنے پہ ایسی باتیں نہ کریں اصول ہوتا ہے کہ ہم ایشہ ایک کشتی پر پاہو رکھے ہم بھائی حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ نرود بللہ کو یوٹھے راستہ نہیں ہے ان کا راستہ بھی اپنے جگہ ٹھیک ہے ہاں ایک ہوتا ہے کہ کوئی حل نہ ہو اپنے مسئلہ میں تو پھر علماء مجتہدین دوسرے مسئلہ کا حکم دے سکتے ہیں اگر بیوی تندرست ہو تو خامد آت پکڑ کے تواف کرا سکتا ہے بالکل کرا سکتا ہے کیوں نہیں کرا سکتا ہے اگر ایک آدمی نے نماز قضاء ادا کی عرب میں تو ایک لاکھ کا سواب ملے گا ایک لاکھ نمازیں ہی پوری ہو جائیں گے اس طرح پھر ایک نماز پڑھ کے اپنے ملک چلے جائے اور ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو نہیں اگر حضرت کو دور سے اشارہ کریں تو بوسہ دینے کی دلوت نہیں ہے ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دینے اپنے لئے عمرے تواف کرو پھر دعا کیا کرو گیا یہ تھوڑا ہے کہ جب چاہو احرام بولتو جب چاہو باطل کر دو اگر خامض اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میری اجاعت کے بغیر ماں باپ کے گھر گئی تو مجھ پر تجھ پر طلاق ہے بیوی اس سے میں اپنے گھر کے دورہ تک جاتی ہے واپس آ جاتی ہے بارہ وہ اگر جاتی تو طلاق ہو جاتی جب دن گزر گیا وہ کسہ ختم ہو گیا وہ اسی دن کا جگڑا تھا آگے کے لئے ہمیشہ کریئے رہی تھا کہ کیا بد تک نہ جاؤ لیکن باتوں میں مجھتے ہیں جب بھی جائے گی طلاق ہو جائے گی لیکن رجی ہوگی ایک ہوگی رجیو کرتے ہیں ایسی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں غصے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بیوی کو تم ماں باپ سے علاق کرتے ہیں اگر تم میں کوئی کہے کہ تم ماں باپ کے پاس گئے تو تم پر تمہاری بیوی کے طلاق ہو جائے گی پھر کیا کرو گے اللہ کے باتیں یہ باتیں نہ کیا کرو طلاق بڑا سخت جرب ہے اللہ کا عرش ہٹ جاتا ہے یہ کو مزاق ہے طلاق اصل کی نماز ہوتل میں پڑھی مدینہ کی میکات جب پہنچے تو ساڑھے چار بجی نفت ادا کے لیے بارہ ساڑھے چار بجی نفت پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی بات نہیں کیونکہ ساڑھے چار بجے تو ہنفی بسرک میں زہر کا وقت ہے اگر تمام کرتے ہوئے خیال آیا کہ میں نے ایک کم کیا پھر میں نے چکر کر لگا لیا کوئی آگے نہیں اصل کے بعد افضل یہی ہے کہ دو رکعہ تواف کی نہ پڑھیں بھارت کے بعد ہمارے امام مدرسے کی تعمیر میں احالیان سے زکاة دیتے ہیں وہ تعمیر میں زکاة نہیں لگ سکتے ہیں کہتے ہیں تو غلط کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بیچار تملیق کرتا ہو ترباہ کو دے دیتا ہو پھر وہ بسلت کو دے دیتے ہیں اللہ وعالم بارال یعنی حرم شریف میں کام ہو رہا ہے تو جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں مام اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں اب دیکھیں نا کہ جب بہل جاتا ہے اشتادی مام دروازے کے پاتھ کھڑے ہو جاتا ہے تاکہ کوئی آدمی مام سے آگے ہوئی نہیں سکتے ہیں لیکن اب راستے بند ہو گئے ہیں کام ہو رہا ہے زمزم کی طرف کام ہو رہا ہے تو اس لیے جس طرف امام ہو وہاں آپ آگے نہ کھڑے ہوں باقی تین طرف وگر آگے ہوں تو کوئی فرم نہیں پڑتا ہے مسجد عمرے میں نماز پڑھنا مسجد عمرہ حرم سے باہر ہے وہاں لاکھ تھوڑا ملتا ہے یہ تو حدود حرم کے اندر ایک کا لاکھ ملتا ہے جنانہ عمرے کیلئے گئے ایرام پہنے سے پہلے میری بیوی کو حید آگیا وہ میرے ساتھ پتہ نہیں اگر اس نے حید میں عمرہ کیا ہے دم بھی واجب ہے اور توبہ بھی کرے وہ تو پھلیت تھی ناپاک کیسے آگئی مسجد میں توبہ بھی کرتے ہیں اگر آدمی کی بیوی فوت ہو جائے تو خامد اس کو غسل دے سکتا ہے اگر کوئی بندہ نہ ہو کوئی عورت نہ ہو تو پھر خامد دے سکتا ہے مجبوری ہے لیکن اگر عورت غسل دینے والی ہو تو پھر خامد غسل نہیں دے سکتا ہے تم ساری جندگی جو غسل دیتے رہے اب آخری وقت معاف کر دو ویسے ساری جندگی نے کمی غسل لی لیا ہوگا مرنے کے بعد اندر بھی ہو رہی ہے وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد شریع طور پر ایک قسم کی انقطاع ہو جاتا ہے اس لیے حکم ہے کہ اب اس کو آدم نہ لیں پھر انشاءاللہ قیامت میں تمہیں بیوی بن کے ملے گی یہی ہے خامد بھی فوت ہو جائے اور کوئی نہ ہو تو بیوی فوت دے سکتی ہے اگر ہو تو نہیں دے سکتی ہے سانس اپنے داماد کے ساتھ عمرے کے لیے آسکتی ہے داماد اس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے مہارم ہے حاجی کو دس لیٹر زمزم ملتا تھا اب پانچ بیٹر ملتا تھا امتظامی ایسے بات کریں میں کیا کر سکتا ہوں ہمارے پورے علاقے میں میلاد پڑے جاتے ہیں وہ بارالبیدت ہیں پورے علاقے میں اور کوشش کیا نہیں ہوتا قبروں پر غدا اٹھارے جاتے ہیں دھمالیں کھیلی جاتی ہیں جن نکالے جاتے ہیں وہاں میلاد بھی کیے جاتے ہیں عرص شریف بھی کیے جاتے ہیں چلیس رہیں بھی کیے جاتے ہیں کل شریف بھی کیے نہیں یہ سب بیدارت ہے کسی چیز کا زیادہ ہو جانا اس کے حق ہونے کی طریقے تو نہیں ہے زیادہ تو کفاقی بھی زیادہ ہے فقط آپ کے انڈیا میں دیکھ لو پچیس کلوڑوں کو سنوان ہوگے تو ایک کافر پہ پچیس کلوڑوں کو زیادہ بھکافر ہیں بھکافر حق پہ ہوگے جو کہ زیادہ ہے ایسے لوگوں کے پیچھے جو بجت کرتے ہیں نباز نہیں ہوتی ہم چند ساتھی عمرہ اور مقام آدم مقدسہ کی زیادہ کی نیت سے انڈیا سے آئے ہیں عمرہ کم بھی آئے طائف گئے طائف میکات ہے احرام نہیں باندھا تو جا کے دوبارہ احرام باندھا عمرہ کرو اور لندم دینا پڑے ہو طائف میکات ہے باپسی پر بغیر احرام کے نہیں آسکتے اگر آگئے ہو تو علاج یہ ہے کہ فوراً طائف چلے جاؤ پچھاس ریال خانچوں کا عمرہ کالور ورنہ چار سو ریال کی بگری دھو گے وہ بیٹھ رہے عمرہ والوں کے لیے توافل ویدہ ہوتا ہی نہیں تو کیا فکر ہے اسی دن یہ دن بعد میں رہو کرائے پر دی گئی پراپرٹی پر جو کرائے آئے گا اسے ڈھائی پرسند ہو گئے احرام کی آلت میں غیر معلوم عورت سے بات کر سکتے ہیں مجبوری میں جاتے جہاز میں عورتیں ہوتیں کوشش کریں بچیں نظر نیچے رکھیں ضرورت کی بات کریں فجر کی نماز ہے جب تک سورج نہ نکلے اسی طرح جب سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا این سر پہ ہو یا اثر سے لے کر تو یہ اوقات مقروح ہیں این شیعہ سے سیاسی اتحاد ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں کافلتے ہو سکتے ہیں حضور پاگ نے یہ ہوگیوں سے مہدہ نہیں کیا مکہ کے مشرقین سے حضیبیہ میں جسلو ہوئی وہ مہدہ نہیں ہوا اے تو اتحاد یا اتفاقات حالات کے وقت وہ الگ چیز ہے کہتا ہے کہ بعض لوگ بتا ہمیں عورتوں سے بتتمیزی کرتے ہیں ان کے فورس کھڑی ہے پولیس کھڑی ہے بتا دیں اور اسی وقت اٹھا دیں گے ایک عمرہ کر دیا ہے اگر دوبارہ عمرہ کریں ہاں حد عمرے کے بعد سال بڑھانا پڑے گا چاہے بال نہ بھی ہو اس طرح دھروانا ہو عمرے کا مسافر بھی نماز کا سر پڑے گا ایک آدمی مکہ میں داخل ہوا بغیر احرام تین دن مکہ میں رہا پھر مسجد عائشہ سے ملاقیہ دم پڑ گئی بھئی آپ کے ملک کے جو علواء ہیں سب اللہ کی رحمہ سے سب ٹھیک ہیں ہم کسی کے بارے میں کوئی تاثرات نہیں دے سکتے ہیں جتنے علواء ہیں اللہ پار ان سے دین کا کام لے اگر احرام باندھے ہوئے سینے کا بال ٹوٹ جائے کچھ نہیں ہوتا ایک بھائی دوسرے کا احرام باندھے کچھ بھی نہیں ہوتا تواف کے لیے تین چکر لگائے آگے چکر لگانے کی ہمت نہیں ہو سکی تو اس کا عراج یہ ہے کہ اب جب ہمت ہو گئی ہے پھر پورے ساتھ چکر لگانے یا تو آپ بیٹھ جاتے ہیں ریسٹ کر کے اسی وقت پورے کرتے ہیں حالتِ حیث میں نے بھر جو حیث سبحان اللہ الحمدلہ درود شریف کلمہ بہت پڑھ سکتے ہیں مسجدِ حیثیت نے بھی عمرہ ہو سکتا ہے حضور نے خود رکھوں دیا بی بی کوئی کرو اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف عورتوں کے لیے ہیں عالمِ برزخ کی حقیقت کیا ہے پرنے کے بعد تمہیں پتہ لگ جائے گا دنیا اور آخرت کے ترمیان جو عالم میں وہ برزخ ہے نیک کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے جہنم ہے کہ جب فراؤن غرق ہوا تو عمر کوفہ ادخلو نارن اللہ کا حکم ہوا کہ غرق ہونے کے فرد بار جو آپ کی صدا دینے شروع کر اور مومن کے لیے جنت ہے نینیو ہے کمر میں فرشتی آگے کہتے ہیں نم کا نعوطِ غلوس سو جاؤ جیسے دولہ سو تا ہے کبر میں آکے سوال کرتے ہیں ہاں نہیں کرتے ہیں جب جا رہے ہو کبر میں پوچھ رہے کی کیا ضرورت ہے پوچھنا تو وہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں تم نے نہ جانا ہو تم تو جا رہے ہو سوال کبر کا حفظ کل برحق ہے حضور کبر پہ کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا فَسْأَلُوْ لَحُتْتَصْبِيرُ الْآَنِ يُسْأَلُ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدر لکھے اور اس کو جواب صحیح دینے کی توفیق دے یہ بھی فرمایا کہ ابھی اس سے سوال جواب ہو رہا ہے جب حضور کھڑے ہیں کبر پہ بھرمارے ہیں پھر بھی کوئی شک رہی ہے اور حضور نے یہ بھی بدلا دیا کہ سوال اور جواب میں یہ دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ پرچے میں سوال بھی بدلا دیا جواب بھی بدلا دیا پھر بھی فیل ہو جاؤ سوال بھی بدلا دیا کہ پہلا سوال ہوگا مَنْ رَبْ مُقَا تو مومن کہے گا ربی اللہ دوسرے سوال ہوگا مَا دین ہوگا مومن کہے گا الاسلام تیسرے سوال ہوگا مَا تَقُولُ بھی حق حاضر غجل وہ کہے گا محمد الرسول اللہ تو کامیاب ہوگیا اور جو کافر ہے جب سوال ہوگا مَنْ رَبْ مُقَادُ وہ کہے گا ہاں ہاں لا عزیل مجھے نہیں بتا مدینہ سے مکہ آئے یہ دوارے دن شام کو جنہی ایرپورٹ جانا تھا وقت کے ڈرگ کی وجہ سے احرام نہیں بانا تھا مدینہ سے مکہ تقریباً دس بجے پہن گیا ایک بجے ہرپورٹ وہاں مجبور تھے تو نہیں کر سکے کوئی نہیں انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی کیونکہ آپ تو فلائٹ پہ جا رہے تھے آپ تو صرف گزر رہے تھے جانا آپ کا جدہ تھا ہماری دوست نے ایراب کے لیے کھانے کا بندبست کیا مسجد آئیشہ جائے اس کے بعد اس کے گھر کو کھانا کھائے کچھ کوئی حال نہیں تائف سائر کرنے کے اہمولانی کیا دم بڑھ گیا واپس جا کے عمرہ کرو اگر مکہ اور مدینے میں پتہ دن سے کم قیام ہو تو نماز کسر دے ایرام کے لیے کے پاجامہ پہننا دیا انشاءاللہ ایک بگری ڈم دینی پڑے گی صلح ہوا کپڑا جب حرام ہے تو پجامے کا کیا بنا زندہ بندے کے لیے آپ تواف کریں اس کے لیے دعا کریں پاکستان سے عمرے کی نیت سے مکہ میں آیا عمرے کے بغیر ہوتل میں وجہ سے ایرام کھول دیا ملوم ہوا دوبارہ بانے پھر کوئی دم نہیں کتاب البسائر صحیح ہے کیوں نہیں صحیح ہے بہرحال وہ بسنے حیات میں واقع اہمہ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ بھی عزوز کی حیات مانتے ہیں یہ لوگوں کو بلا وجہ موڑنا فرمتہ حل سے پنج پینی پنج اختلاف علت ہے وہ حیات انبیاء کے قائلے عام لوگوں کے حیات کے اختلاف ہیں انبیاء کی حیات کی اختلاف ہے دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حیات بندرخی ہے دنیا بھی میں تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ حفظات صفات کے انبار سے حضر کا حاضر ناظر ہے بلکل ہو وماکم اینما کنتم اللہ تمہارے ساتھ ہے لہنم کہیں بھی ہو لیکن معیت علم مراد ہے صفت علم کے ساتھ میں نے جمعہ کی نواز حرم میں اسی سمت پڑی جس طرف امام بھئی مانا یہ ہے کہ امام کہ آگے نہ ہوں باقی تو کوئی آز نہیں میں نے بیداری کے اندر خواب نہیں آنے جاگتے ہوئے گھر میں سام دیکھا ہے تو میں نے تو حکم یہی ہے کہ کہا جائے کہ بھئی تم ہمارا گھر چھوڑ دو تم ہمیں ایزانہ دو ہم کو میں ایزانی دے گی تو کہتی ہے کہ اگر جن ہوگا تو نکل جائے گا اگر فتنہ در آئے تو مار سکتے ہیں مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو جاتا ہے بلکل حضور پاک نے خود کیا اللہ کے بندے ابو کے ماموں کی بیٹی سے شادی کرتا ہے ابو کے ماموں کی بیٹی آپ کی کیا بلے ہی مجھے رشتوں کا پتہ نہیں رکھتا ہے اس لیے کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں اپنے علاقے کے عالم سے پوچھ لینا آج دوران دواف ایک آدمی عورتوں کو رہا تھا آپ اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی پولیس رہا کھڑا اس کو اشارہ کرتے ہوئی عورتوں کو چڑھتا ہے وہ سب ٹھیک کر دیں فگر نہ کریں وہ تو کیمرے لگئے رہا تھا اشارہ گئے بردار کیمرے کا فوکس کر دیں کہ ایک منٹ میں دیکھ رہے گے کسی نے اپنے ملک سے احرام نہیں پانا نہیں پانا دب تو پڑ گئی اب فوراں جا ہاں ایک آدمی مسلم پاکستان سے آیا مکہ آ گیا بغیر احرام لیکن فوراں طائف چلا گیا اسی دن وہاں سے عمرہ کا دیا دم نہیں پڑے اگر کئی دن گزر گئے اور عمرہ نہیں کیا ہے تو عمرہ بھی کرے گا اور دم بھی دے یعنی فوراں اکرمی کار پیچھ رہ جائے دوسرا ہے تیسرا عمرہ کرے تو اس طرح کے بجائے مشین جب اس طرح پھر گیا تو مشین کیسے پھر ہوگے انجیب لوگ پہلے اس طرح پھرا ہوا ہے تو مشین کیسے پھر ہوگے اینہ اللہ اینہ اللہ زیارت جانے احرام ساتھ نہیں لے گئے جنانہ سے حرم واپس آ گئے جنانہ سے احرام نہ باندھے تو کوئی جرمانہ نہیں چونکہ جرمانہ سے حضور نے احرام باندھا ہے لیکن جرمانہ میکاد نہیں حضور دے حرم سبہ ہے میکاد تو طائف ہے واللہ اعلم ربنا تقبل منا انکا انتا صبیل علیہ وطبع علینا انکا انتا صواب الرحیم یا حیو يا قیوم یاد الجلال اللہ کرام اللہم فرج ہم المہمومین نفس کردل مقروبین وقت الدین علی البدیدین وشفنا وشف مردانا وبرد المسلمین اللہم محفظ سائر بلاد المسلمین خادر بلد الامین فجل آمین المطمئنن سخان رخان الیہم الدین یا اللہ بیمار و شفا تا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی نحنی نسمانی بیماریاں مریشانیاں کمدوریاں دور فرما یا اللہ بے حیام و حیاتا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد سالح عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا اللہ جن پر قرض ہے ان کے قرض عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے عشتے آسان فرما دے یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں شام میں ہیں حلب میں ہیں رہنگیاں میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جان و مال و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کی جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو دین کے لئے کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پر حفاظت فرما یا اللہ اپنے خزارے غیب سے رزق اطاف فرما کسی بندے کا محتاج نہ فرما اللہم اکفنا بحلال اکان حرام اکنینا بفضل اکان سوا یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعا المستقین یا مجیب دعا المستقین یا رحمان الدنیا والآخر رحیم ہوا فرحمنا بلحمد تغرینہ بلحمد منصبات صل اللہ علیہ وآلہ خیر خرقہی سیدنا وغلانا محمد وحالی وصابی اجبعین سبسکرائبر بنے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن براہ راست آپ کو مل جائے آپ کا اپنا میسیج ٹی وی تاکہ ہر نئی ویڈیو کی